اسلام علیکم یہ ہے ایکسپریس نیوز تب سے پہلے ایک ناظر ہیٹ لائنز پر اور کالام میں سوات قومی ام میلے کے انیس پر روز میوزیکل شو کا انعخاد آتش بازی کا مظاہرہ ایکسپریس نیوز پر ابھی میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ سوہیل برجن کا آغاز کرتے ہیں کالام میں سوات قومی ام میلے کے انیس پر روز میوزیکل شو جاری ہے بات کرتے ہیں سواد میں ایکسپرس نیوز کے نمائن دیں شیریزادہ سے شیریزادہ میوزیکل شو ابھی اجاری ہے کیا ماحول ہے زکا پریدی باخر سمیت بہت سلام اور پنکار شریک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آج جو میوزیکل شو کے شروعات میں یہاں پر آتشپادی زکاہ بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا اور یہ انیس سو چیانوے ورکپ کے بعد پہلی دفعہ یہاں کالام میں اس قسم کے آتشپادی کا مظاہرہ کیا گیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شپائی وہ سرا اور اومی ہیرو جو ہمارے کرکٹ ٹیم کے سوہیل تنویر حافظ اور مصنع بھی اس وقت موجود ہے اور وہ بھی موزیکل شو دیکھ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شروعات کے شریک ہیں ہائشہ میں یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ اس وقت کالام میں ایڈیشن کا نماء ہے ہر طرف روشنی ہے ہر طرف لوگ ناچ رہے ہیں اور خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ سیہوں کی تعداد بدستور یہاں پر آمد جاری ہے کل گیارہ بجے جو ہے اس کا ارتکتام ہوگا اور اس کے آخری تقریب پہ ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے ایک بہت ہی خوشائن قسم کی بات ہے یہ بتائے گا کہ لوگ کس حد تک مطمئن آپ کو نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی کی انتظامات کیا بھی یہاں پر موجود ہیں جبل کو یہاں پر سیکیورٹی پورسز نے پھول پروپ انتظامات کیا ہے اور پوری علاقے جو مطلب نیت سیکیورٹی پورسز کا گرش جاری ہے گزشتہ روز جو منگورہ میں بم دماغا ہوا اسے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آمن میلے پر کافی اثر پڑیں گے لیکن ایسا نہیں ہے اور بدستور سیاہ آ رہے ہیں اور کلام کے ہوتلوں میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور خاص کر سیاہ جو ہے نا وہ گاڈیوں میں اور اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آمن میوزیکل شو میں وہ شریک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ چار بجے پانچ بجے تک یہ میوزیکل شو جاری رہے گا کیونکہ اس میں بہت سارے پنکار ابھی باقی ہے پاکستان کے نام اور پنکار اس میں اپنے پنکہ مظاہرہ کر رہے ہیں شریفتہ یہ بتائے گا کہ آج میلے کے موقع پر سارا دن کیا پروگرامز ہوتے رہے آج یہاں پر دو اہم ایونٹ ہوئے اس میں ایک گرکٹ کا پینل ہوا جو سوابی 11 نے پھنڈی 11 کو شکست دی اس کے علاوہ کیبل ٹینس کا مقابلہ ہوا جس میں پاک آرمی کے خاتون نے اس میں کامیابی حاصل کی لاہور کے خاتون کو شکست دی جس کے علاوہ پہ راگلائڈنگ ہوئی اور جو نقلی جاز ہوتے ہیں اس کو مطلب اڑانے کی کوشش کی گئی اور بہت سارے یہاں پر ایونٹ لگائے گئے ہیں اور قومی آمن ثانتی وہ بھی جاری ہے تو شریفتہ 19 واروز ہے آج اس کا کب تک جاری رہنے والا ہے یہ ام میلا آج اس کا 20 واروز ہے اور آج ہی 11 بجے دن کو یہ ختم ہوگا اور اس کے باقی طور پر اس کا اعلان کیا جائے کہ سواد قومی آمن میلا بیس دن جو ہے نا وہ جاری رہا اس میں بڑی تعداد میں کتھیاوں نے شرکت کی اس وقت پر اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا سبائی وزیر اطلاعات نیت خار حسین سبائی وزیر سیاد سید اقل شاہ کے علاوہ قومی وفاق وزارہ بھی اس وقت موجود ہے وہ بھی شوکوں دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ دن کا ماحول ہے کوئی اس طرح خوبہ وعراث کی بات نہیں ہے اور سب لوگ مطمئین ہے سیکیورٹی سیدی اور یہاں پر جو موسم ہے اس سے لوگ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شریزادہ اپ ڈیٹس کے لیے